سوائش خبرات کے سسنے میں ایک بات افضل نہیں ہے بعض لوگ خبرستان جانا کوئی نہیں رکھے لیکن خبرستان میں جہاں منکر ہو رہا ہے جہاں شریعت کے خلاف لرکیان میں نے رنگین لباس نے پہنکا پھر رہی ہو خبرستان میں تو جب شریعت کے خلاف کہیں بات ہو تو پھر وہاں احتیاط چلی چاہے مکی رشیل احمد صاحب کروایا جب کی اورکوں کا جھونٹ کا جھونٹ ہو خبرستان میں تو اپنے گھر ہی سے سوا پہنچا ہے جہاں بارہ بجے رات کو رات تو دو بجے رات کی بات چلے گا ہی جو سنت ادا کرنے کی ان بجے رات کو چہت کا حجت کرنے کی جلے جائیے اس وقت کی خبرستان میں مرد ہی مرد ہوتے ہیں ایک سنت تو یہ ہے سب رات کو سنت یہ کیونک کیا ہے کہ خبرستان جانا مردوں کو سوا پہنچا رات کو عبادت کرنا جتنا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ حلوہ وغیرہ اور پٹاکے اٹھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں یہ سہتار میں دیکھا کہ یہ رات عبادت کی ہے ان کو خلاوہ ہو حلوہ حلق تک ان کے بعد ان کے کے پیش میں گینجس کا بلوہ ریاں سایدہ ہو اور یہ اللہ کا جلوہ نگے دنیا ہے جب یہ سب رات کی جات ہو ہے جب اتنا آبادے لوگ نے کہا ویس کمی رضی اللہ تارانو انہیں داپ تو ہونگی تھے جو حضرت حضرت صلی اللہ کے تاب نہیں دل میں کہ جس کے رسی اللہ میں اپنے داپ تو ہونگی ہے تو انہوں نے جب دو سنت ادا کی داپ توڑی داپ توڑے پہ حلوہ کھایا اب یار لوگ چلز حلوہ کھاکے داپ تو انہیں دو سنت ادا نہیں کرتے ہے اگر آپ واقعی ویس کبھی دو سنت ادا جمع جاتے ہیں تو ہٹھوڑا لے کے اپنے بچی کی نکالیے یہ حلوہ کھایا آپ جب جائز آپ سے یہ کہہ دیں کیا وجہ ہے داپ تو آپ توڑتے ہیں دو سنت ادا کی کی ویس کبھی دو جو کام کیا ایک اوکس ان کے خور جو حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنگا نے مبارک نہیں دھوڑے تو اپنے داپ توڑ گی پھر سیوال کی اممہ نے ان کو حلوہ کھا چھلا لیکن آج کیا ہے حلوہ رہ گیا داپ توڑا تھا مشکل والا کام نہیں کرتی حلوہ والی عبادت کو لے لیا لیکن میں کہتا ہوں یہ عبادت سرے سکے اوٹھوئے کیونکہ جنگ یوہر ہوئی ہے شبوال شبوال کے محصر میں جنگ یوہر ہوئی ہے شبوال مہینہ تھا اور دو مہینہ پیسی حلوہ کھانے کی کام سے سیچورٹی کرنے کی عدوان حلوہ یعنی سابان تو ہمیں سابان پھر رنگان پھر حلوہ کے محصر میں مہینہ میں بیندوہ دیں گی یہ عدوان حلوہ کھانے کی کوئی کرنے کی یہ سب چیزیں کو جنگی غیر شریف ہی ہیں ان کو جن نوشمان کو مٹانا جانے اور پتاتا وغیرہ سرشتوں کا مضور ہوتا ہے کہ حضر شہتان نے اس کے بعد رمزاہ شریف ہانے والا ہے